اسلام علیکم دوستو کیا حال امید ہے خیریت سے ہوں گے سب خوش ہوں گے آج ہم آپ کو اپنے اتحاد کے اپنے بغیچے کے چاند اہم جو پھل ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے اور ویڈیو میں وہ چیزیں دکھائیں گے کہ پھل کیسے لگتے ہیں تو پرندوں کے آوازیں بھی بھردست رہیں گے آپ کو سنائی دیں گے تو ویڈیو کا آخر تک دیکھیں جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ ہماری چینل کو سبسکرائب بکریں چلیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ انگور کب ہوتا ہے جی دیکھیں ماشاءاللہ پہلے بود لگا تھا اب ان پر چھوڑ چھوڑے انگور بن چکے ہیں ماشاءاللہ کافی لگے ہوا ہیں زیادہ پرانی بیل نہیں ہے اس کو ہو گئے ہیں دو سال ہوا ہیں تقریباً اڑھائی سال سے لگائے گی تو بہت سے لگے ہوئے ہیں اس کو پھر ہم نے اوپر گھر کی طرف منتقل کیا ہے وہاں تک تو ہو چکی ہے آگے ٹائکی پڑی اپ آنے کی اس کے اوپر اس کو لپیٹ دیں گے پھر گھروں پر گھروں پر چلے جائے گی ایسے پھر مزدار اس کا لگیں گے وہاں پر لگے ہوئے ہیں لٹکے ہوئے ہیں انگور آفوں نظر آ رہے ہیں تو پڑی زبردست چیز رہے ہیں کہ یہ پیدا مند ہوتے ہیں بہت زیادہ خون بھی پیدا کرتے ہیں اس کے بعد آج ہم آپ کو دوسری ایک چیز دکھانے ہیں سونف سونف شاید آپ نے دیکھے ہوں گے یہ سونف ہیں ایسے لگتے ہیں پھر خوشک ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو خوش کر کے پھر ربوں میں بند کر دیاتے ہیں یہ کیا ہے جی یہ ہے جامن جامن سے کون واقع ہوئے ہیں اس پر ابھی بورا لگا ہوا ہے کچھ کچھ بنے ہوئے بھی ہیں لیکن ابھی پورا نہیں بنے یہ دیکھیں پھر پڑے ہو جائیں گے پھر سیاہ رنگ کے پہلے سابز ہوتے ہیں پھر پاک پہنے کو سیاہ بن جاتے ہیں یہ سپیشل کپن کا گھاس ہے یہاں سبزہ ہے سارا ہمارے گھار کے نظرک نا یہاں پر ہم نے اسے لگایا ہوا ہے صبح صبح اکٹھیں بڑا زبردست موسم ہوتا ہے یہاں دو کنال میں یہ ہے گھاس سبزہ کا سبزہ بھی ہے پر یہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے یہاں سے آگے پھر عام ہے اس سال اس پر کام لگے ہیں توفان کی وجہ سے یہ گیر گیا تھا اس کی کافی جو ٹہنے تھے وہ ٹوٹ گئے تھے پھر اس کو بیماری لگ گئی ہے علاج کروایا تو ہے اب دیکھیں یہ لگا ہوا ہے ویرس بٹور کینس ریک میں اس کو ویرس آئی ہے تو اس سال کچھ لگ گئے ہیں بڑے بڑے ہوتے بڑے بڑے ہوں میں اس پر لیکن بیماری اس کو فراب کر گئی ہے کافی یہ مارٹے ہیں مسمی قسم کے یہ بھی چھوٹے چھوٹے ہیں اس سال اس پر بھی کم پھل لگے ہیں پہلے زیادہ ہوتے ہیں بڑے یہ انجیر کا پودا ہے اس پر بہت سے لگ گئے تھے لیکن یہ سارے کھا گئے ہیں اور اوپر دیکھیں وہ آپ کو لہسوڑی نہ دا لیں میں لزبیک جا کے دکھاتا ہوں یہ لہسوڑیں کا پودا ہے اچار بھی بنتا ہے اس کا کھائے بھی جاتے ہیں یہ دیکھیں کچھیں تھوڑا سا پکے ہوں کے پھر ان کا اچار بھی بنے گا اور پک جاتے پھر کھائے بھی جاتے ہیں بڑا دوائی کے طور پر سمال کے بہت لوگے ہوئے ہیں اوپر بہت پھال لائیں دیکھیں بہت سے لوگ لے جاتے ہیں جتر سے یہ آگے اچار کے لئے کھانے کے لئے بھی آتے ہیں لوگ پیلے ہو جاتے ہیں یہ پاتے ہیں یہاں پر اور بھی زیادہ ہیں یہ گچھے کے گچھے ساتھ پریشایت اوت ہیں یہ تو اب ہتم ہو گیا ان کا بسم کھائے تھے ہم نے کافی اس ساتھ یہ مروض پک ہو جائے ہیں اب یہ اس پر بھی پھول شور لگے ہوئے ہیں یہ کھا جاتے ہیں یہ لہری وغیرہ ہوتے ہیں اور ان کو کیڑے بھی لگتے ہیں زبردست قسم رہے ہیں سال میں تین دفعہ لگتے ہیں ساتھ لیمو ہے یہ سردے پر بہت لگتا ہے پھر ہم نے اس کی بات میں بنا کرنا رکھ رہتے ہیں ابھی رمضان شریف ہود رہا ہے ہم نے ایک لیمو بھی نہیں لیا بازار سے نہ ہی ان میں پانی نہیں لیا تو ہم نے بات میں بنائی ہوئی تھی ان کو پھر کیا کیا ہے زبردست اس کو پانی لگتا رہا ہے پھول بھی لگتا رہا ہے پھول بھی لگے ہوئے ہیں اور ساتھ بڑھنے ہوئے ہیں سارا سارا لگتا رہا ہے ادھر موویشی کر رہے ہیں یہ دیکھیں کافی سارے موویشی ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ ہیں جی انہا بہت لگے ہوئے ہیں بہت بڑا فردہ ہے ہمارا لیکن مسئلہ یہ یہاں پر گلہری آجاتے ہیں سارے کھا جاتے ہیں ہم اپنے ڈیوٹیپر ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس کو کھا جاتے ہیں لال رنگ پہ ہوتے ہیں سارے یہ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں ابھی دیکھیں اس کو بھی اس میں یہ گلہری بڑے نام کھا جاتے ہیں اب ہم نے ان کا اور طریقہ کیا دیکھیں نیچے سے اور لگاتے ہیں اب یہ کافی کنٹرول نہیں ہے مزہ آتا ہے جب اس کھاتے ہیں یہ چھوٹے ہیں یہ بھی سال میں دو دو پلک نہیں کمانا ادھر پھر ہمارے قجود پڑھئیے اس پر ماشاءاللہ اللہ حمد رکھاتے ہیں دوسری ایک آپ کرونا پودر دو دکھاتا ہوں میں آپ کو جتنے اس پرام میں اپنے پتے نہیں ہیں زبردست کس مرسیمی نہیں ہیں صبح صبح شام کو قرندوں کی چاہ چاہ چاہتے ہیں کارٹ ہوتی ہے مزہ آتا ہے یہ ہے کجور جی وہی چھوٹی ہوتے ہیں گھر کھڑی اس پر کھٹتے ہیں بہت مام ہے الحمدللہ یہ کم لگے تھے دوسری بیمار ہو گیا تھا بیمار ہو گیا یہی چاہتے ہیں پیس پر دن کے بعد یہ تیائے میں جائیں گے دوسری آئے میں بھی یہ دیکھیں یہ پجور اس پر کم لگتا ہے دوسری تیس یہ زمین کے لئے لگتا ہے ایسی موسیقی